صحابی آئے کہلنے کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے وہ منافق تھا اس کی خجور تھوڑا یوں ٹیڑی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں ہیں جب پھل آتا ہے تو خجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا کے اٹھا لیتے ہیں تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے مو سے خجوریں نکال لیتا ہے تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ جو گر گئی خجور وہ تو گر گئی کسی بچے نے اٹھا لی تیرے کام کی تو ہے تو آپ نے کہا ٹھیک آپ نے اسے بلائے کہا بھائی وہ خجور کا میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا کہا جی کیا کہ وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک خجور مجھ سے لے اور وہ تو تھا منافق وہ کہنے لے گا یا رسول اللہ یہ خجور مجھے بڑی پسند ہے میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شدائی ہیں اگر کوئی اور خجور آپ فرماتے میں فوراں پیش کر دیتا لیکن یہ بڑا مشکل ہے یہ تو نہیں دے سکتا ہاں خاموش ہو گئے وٹ کے چلا گیا ابود دہ دہ ایک انساری صحابی بیٹھے ہیں وہ کہنے گا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں خجور لے کر دیں گے ہم نے کہا ہاں جو بھی کر دیں میں وعدہ میں کہا بہت اچھا پیچھے پہنچ گئے اے بھائی خجور کا سعودہ کرو کہا رہے جا جا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا تمہارے ساتھ کرو کہنے لگے مو مانگی قیمت لے لو کہا بھائی میں نے بیشنی نہیں کہا بھائی تو مانگ تو صحیح تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادہ ناچے گی ایک محابرہ ہے اردو کہا کہ نہ نومن تیل آگے نہ رادہ ناچے رادہ نو ناچا ماناستے نومن تیل چاہیدہ ہے تو تیل ہی نہیں تو رادہ کیوں ناچے تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور خجور لے لو اس کے باغ میں چھے سو خجوریں تھی ابودہدہ کے باغ میں چھے سو خجوروں کا باغ تھا یہ بطور اگر آپ اس کو کسی زمیدار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے چھے سو خجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے سبحان اللہ ابودہدہ کی سنو کہہ رہے ہیں پھرے پھر ہوگو تو نہیں اپنے معاہدے سے پھر ہوگو تو نہیں سبحان اللہ پھرنا تو اس کو چاہیے نہیں نہیں میرا دماغ خراب ہے چھے سو خجوروں تنہوں دیکھے سے آپ میں روٹے کی تھکا ہوں یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھر ہوگو تو نہیں انہوں نے کہا میں کہوں پھر ہوں گا میں کوئی پاگل ہوں کہا done باغ تیرا خجور میری فلا ورب دول لگائی یا رسول اللہ مبارک کیا ہوگا کہ میں نے خجور خرید دی اب آپ اس کو دے دیں آپ نے فرمایا کتنے میں کہ چھے سو خجوریں دے دی باغ دے دیا پورا تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل پہلا معاہدہ کینسل یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں پہلے تو ایک خجور تھا خجور کے بدلے خجور تھی تو انہیں تو باغ دے دیا تو سن اپنے نبی کی زبان سے میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات اللہ نے لگا دیا اور تیرے لیے آلی شان گھر بنا دیئے چونکہ ہر باغ میں انسار گھر بناتے تھے تو جتنے باغ ہیں اتنے تیرے محل ہیں میرے رب نے تیرے لیے بنا دیا کہا فوزتو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے باغ اندر نہیں گئے چار دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لیے اندر نہیں گئے کہ کہیں دیکھ کے کوئی دل پہ اثر نہ ہو جائے باہر سے امد داہدہ خجوروں کے زمانے میں انسار باغوں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کے لیے حفاظت کے لیے تو بچے اور بیوی باغ میں تھے تو انہوں نے اندر سے جواب دیا جی کا باہر آ جاؤ کیا ہوا کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے تو ان کی بیگم نے یہ کہا رب حل بھئے کیا بڑا سودا کر لیا آپ نے کیا بڑا سودا کر لیا آپ حالانکہ وہ کہتے ہیں بچے کہاں سے کھائیں گے ہم کہاں سے کھائیں گے روٹی کہاں سے آئے گی انہوں نے کہا رب حل بھئے بہت عالی شان سودا کیا ہے یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نکل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا معاملہ کر دے کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر شئے پسند ہے تو یہاں نکل مار کے پاس ہو جاتے ہیں اگر میں اپنے نبی کا ہلیہ ہی بنا گا ہلیہ ہی بنا گا وہ یہ محاور کہتے ہیں شکل مومنہ کرتود کافرہ تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے کرتود بھی کافرہ بنا لے یہ تو دو گناہ ہو گئے ہم صرف اپنے نبی کی نکل اتار لیں اور اندر اللہ کے حوالے کرے اللہ اس پر ہی پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرمائے کہ اللہ کو اپنے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا یہ جدوگروں کو ہدایت کیسے دے دی کہ تیری نکل اتار کے آئے تھے تیرے جیسا لباس پہنے کر آئے تھے مجھے اچھے لگے میں نے ساتھا